دوستو اسلام علیکم آج ہم نے حاضری دیئے چلہ گا حضرت بابا فرید الجین گان شکر رحمت اللہ علیہ کے تو ابھی ہم چلہ گا کے اندر داخل ہوتے ہیں آپ کو زیارت کراتے ہیں تو یہ آتا ہے چلہ گا کا یہاں پر آٹھ نو اور دس محرم حرام تو وہ قیدہ ورث ہوتا ہے اور ربی الول کے مہینے میں بھی یہاں پر محفل ملاد منکد ہوتی ہیں کافی ساری یہ آتا بنایا ہوئے اس آتا میں محفل ملاد منکد ہوتی ہیں اور جو کہ حق فرید یا فرید کے نعروں سے گونج اٹھتی ہیں سامنے بھی آپ کو حق فرید یا فرید کا نعرہ لکھا دکھائی دے رہا ہے تو یہ میں نے آپ کو زیارت کرائی یہ سامنے سے یہ دروازہ اندر چلہ گا کہ اندر جانے کا حضرت عثمان خاجہ کتب الدین کتب فرید حق فرید یا فرید آپ کا مزار مبارک تو پاک پتن شریف میں ہے لیکن یہ یہاں چلہ گا ہے تو یہاں سامنے میں آپ کو درخت دکھانا چاہوں گا جو کہ پیپل کا درخت ہے تو اس کی جڑے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاڑ کے اندر کتنی گہرائی میں اندر گئی ہوئی ہیں تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آتا ہو گیا اس کا اوپر یہ جنڈا بھی لگا ہوا ہے ہرے رنگ کا تو ابھی میں زیارت کراتا ہوں آپ کو اندر جا کے چلہ گا کی تو یہ دروازہ کھولتے ہیں تو یہ اندر سامنے آپ کو چلہ گا نظر آ رہی ہے یہ ساری چلہ گا ہے لوگ یہاں آکے اپنے عبادت کرتے ہیں اپنی منتیں مگر مانتے ہیں اللہ کے حضور سربز سجود ہوتے ہیں تو یہ اس جگہ پہ آپ نے جاتب آبا فرید نے آکے چلہ کاٹا تھا تو یہ انہوں نے چونکہ مختلف علاقوں میں جا کے دعوت تبلیغ کے سلسلے میں جا کے اپنے دورے کی ہیں مختلف جگہ پہ جہاں ان کو حکم ہوتا تھا دعوت تبلیغ سے فارع ہو کے پھر اپنے رب کے حضور سربز سجود ہوتے تھے تو یہاں اس جگہ پہ بھی انہوں نے چلہ کاٹا ہے تو یہاں پر یہ میں نے آپ کو چلہ گا دکھائی ان کی تو آپ کے بارے مشہور ہے حق فرید یا فرید کا لوگ کچھ لوگ اطراز بھی کرتے ہیں سنارے پہ حق فرید یا فرید پہ تو گوڑا شریف کے پیر نے جب حاضری دی ہے حضرت پاک پتن شریف میں بابا فرید کے مزار پہ تو کچھ لوگوں نے ان سے سوال اٹھایا کہ یہ حق اللہ کیوں نہیں کہتے ہیں حق فرید یا فرید کیوں کہتے ہیں تو انہوں نے بلہا کہ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی عیت ہے کہ فذکرونی اذکروکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تو بابا فرید نے چونکہ ساری زندگی حق اللہ یا اللہ کنارے کی صدایں بلاند کی تھی تو ابھی لوگ جو ہیں وہ حق فرید یا فرید کر رہے ہیں تو اللہ پاک اپنا جو ہے وہ وعدہ نبا رہے ہیں تو چلیں برحال اس بیعث میں نہیں پڑتے کہ ہر بندے کا اپنا ایک ذہن ہے اپنا ویو ہے تو اپنے ہر بندہ اپنے مسرک پر قیم ہے ہم اس چیز پر اطراز نہیں کرتے تو یہ میں نے آپ کو زیارت کرا دی ہے بابا فرید دانی شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف علیہ یہ ان کی چلہ گا ہے جو کہ زلہ جیلم میں ہے زلہ جیلم تحصیل پر اندردان خان کے ایک گاؤں جتانہ میں واقع ہے تو یہاں قریب ہی حضرت سخیلال شہباز کلندر کی چلہ گا بھی ہے تو مشہور ہے کہ جب حضرت سخیلال شہباز کلندر سندھ سے پنجاب کی طرف انہوں نے روخ اختیار کیا دعوت ابلیہ کے سلسلے میں تو ان کی ملاقات ہوئی تھی ملتان میں حضرت بہودین زکریہ ملتانی سے تو وہاں سے پھر وہ پنجاب کے دورے پر نکلے تھے حضرت بہودین زکریہ ملتانی فرید گان شکر حضرت سرخ بخاری اور لال شہباز کلندر سا تو کافیر سا ان بزرگوں نے ساتھ ہی گزارا ہے ایک دوسرک ساتھ ہی گزارا اور بعد میں یہ چار یار کے نام سے بھی مشہور ہوئے ہیں تو یہ میں نے آپ کو زیارت کرائی اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ مزید آنے والی نوٹیفیشنز آپ کو ملتی رہیں دیکھنے کے لئے بہت شکریہ